تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ کو جنہوں نے ملک میں پیاجہ مرتال کروائی اور دوستوں کے تعاون سے وہ کامیاب بھی ہوئی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ملک ہے پاکستان یہ ہمیں اسلام کے نام سے ملا تھا لیکن اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان لٹیروں نے ان ملک کے غداروں نے جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا اور عیاشیوں میں پڑھ کے اس ملک کا جتنا بھی خزانہ تھا وہ سب لوٹ کے باہر لے گئے ایک آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگلی حکومت نے خزانہ خالی کر دیا پھر وہ چار پانچ سال ایسے گزار دیتے ہیں خزانہ خالی خزانہ خالی پھر وہ جاتے ہیں اس کے جگہ پھر پھر وہ دوسرے آتے ہیں یہ آپس میں ان کی گڑ جو رہے وہ آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں وہ آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور اپنے اس ملک کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں غریب عوام کا کسی کو بھی کوئی خیال نہیں ہے غریب عوام غریب سے غریب ہوتی جا رہی ہے اور امیر یہ لٹے رہے جو ہیں یہ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں یہ کون حساب کتاب لے گا ان کا حساب کتاب لینے والے وہ خود چور ہیں تو ان سے حساب کتاب کون لے گا تو میرے بھائیوں لوگ یہ کہتے ہیں علماء اکرام کا کیا کام ہے سیاست میں اکرام کا سیاست میں کام نہیں ہے تو ان لوٹرین کو کام ہے یہ ملک جو ہے ہم نے اسلام کے نام سے ملا تھا ان جن شہیدوں نے اس ملک کو بنانے کے لئے اپنی قربانیاں دی تھی ان لوٹرین کے لئے نہیں دی تھی ان لوٹرین کے لئے نہیں دی تھی اسلام کے لئے دی تھی تو اسلام ہے اس ملک میں آپ بتاؤ خود ہے صرف اسلام اس ملک میں ان یہودیوں کا نظام ہے اس ملک میں تو میرے بھائی اگر آپ کو اس ملک میں امن چین اور اسلام چاہیے تو تحریک لبک کا ساتھ دیں اور یہی پلیٹ فارم ہے جس کے آپ ووٹ دیں گے میرے دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو چین ہو اور سکون ہو اور غریب جو پستا جا رہا ہے اس کو بھی سکون ملے تو مہروانی کر کے میں آپ سے غزارش کروں گا کہ اپنی آنکھیں کھولیں بند کر کے ووٹ نہ ڈالیں آپ جا کے اب یہاں تو وہی چیز ہے کہ بس ایک جو چیز چل رہی ہے وہ چلتی آ رہی ہے کہ انہی کو ووٹ دینا ہے اگر اس ملک میں اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں اور اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو تحریک لبک کا ساتھ دیں اور یہ وہ لوگ ہیں تحریک لبک والے وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں کول اور فیل میں ان کے کوئی فرق نہیں تو میں مہربانی کر کے میں غزارش کروں گا پھر بھی آپ سے ان لوٹے رہے ہوں ان سیاستدان جو لوٹے رہے ہیں جو اس ملک کو لوٹ کے لے کے گئے ہیں حالانکہ اگر ایک سیاستدان کو بھی اگر ہم پکڑیں گے تو اس ملک کے اوپر جتنا کردہ ہے ایک ہی سے نکل جائے گا لیکن یہ اپنی جیب سے کچھ بھی نہیں نکال رہے ہیں اور نہ جو نکلوانا نکال سکتے ہیں وہ نکال سکتے ہیں لیکن نہیں نکالتے ہیں ہم غریبوں کو ہی لوٹ رہے ہیں ہمارے غریبوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں پیٹول مہنگا بجلی مہنگی گیس مہنگی ہر چیز مہنگی غریب آدمی جائے تو جائے کہاں میرے بھائی اب تو چھوٹے بچے جو ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابو اب یہ چیز اتنے کی تو نہیں مہنگی ہو گئی ہے بچے بھی کہتے ہیں کہ مہنگی ہو گئی ہے تو ہم کہاں جائے میرے بھائی تو میں پھر بھی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے آنکھیں کھولیں تیریک لبیق کا ساتھ دیں اور ان لوٹیروں سے ان لوٹیروں سے اپنی جان چھوڑائیں مہربانی اسلام علیکم سلام علیکم